موسیقی نمشکار السلام علیکم آداب میں ہوں یوسف علی آپ دیکھ رہے ہیں سیف نیوز لائیو آئیے دیکھتے ہیں آج کی خاص خبر دوستو خبر خالی میں وسیعی ویرار انترگت ایک سی سی ٹی ویڈیو کافی وائرل ہو رہا ہے اس کو لے کا یہ وائرل سی سی ٹی ویڈیو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں دراصل یہ معاملہ ہے یہ معاملہ جڑا ہوا ہے ایک شخص کے اپہرن سے اپہرن کے ساتھ عوید وصولی سے اور جس شخص کا نام اس معاملے میں سامنے آیا ہے آروپی کے طور پر وہ شخص وسیعی ویرار کی سب سے بڑی راجنٹک پارٹی بوجن وکاس آگاڑی کا کاری کرتا آیا دراصل نالہ سپارٹ ڈی مارٹ کے پاس میں ویوہ ٹاؤنشپ شیطر میں شانتی لائف نام کی ایک امارت ہے اس میں رودر ایسوسییٹ نام کا جو کاریلہ ہے مہاں پر ایک گاڑی آتی ہے جو آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی میں سے ایک شخص اترتا ہے اندر کاریلے میں جا کر وہاں سے چندر رائے نام کی ویقتی کو باہر لاتا ہے اور مارتا ہے پیٹتا ہے ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہے اس کے بعد میں اس گاڑی میں بندک بنا کر بٹھا دیتا ہے اور گاڑی کو گمائے جاتا ہے ایسا آروپ لگ رہا ہے اور ویڈیو میں دکھائی بھی دے رہا ہے یہ کارنا مہاں انجام دینے والا جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ویرائر کی راجنیتک پارٹی سب سے بڑی پارٹی بہجن ویقاس اگاڑی کا کاری کرتا ہے تو اس آروپی کی جہاں بات کرے آروپی جس گاڑی سے چلتا ہے اس کی خود کی گاڑی اس گاڑی کے اوپر بڑا سا لوگوں اس نے بہجن ویقاس اگاڑی کا لگایا ہوا ہے آروپی کا نام ہے رامنات شاملال شرما جسے راج شرما بھی کہتے ہیں اور راج بھائی کے نام سے بھی جھنا جاتا ہے اس آروپی کے اوپر یہ آروپ لگ رہا ہے کہ یہ اس طرح سے ایک ہی نے کئی لوگوں کے ساتھ اس نے اس طرح کا کئی لوگوں کا بھرن کیا اور ان سے وصولی کی ایسے ہی ایک معاملے میں ایک اور شخص یوگے شرما نے آروپ لگا بڑا آروپ لگاتے ہوئے کہاں ہے کہ اس سے ڈیڑھ کروڑ روپے کی وصولی کی گئی آپ آگے سنیں گے یوگے شرما کا بیان اور اس کو کس طرح سے مارا گیا پیٹا گیا اس مار پیٹ کے چلتے یوگے شرما کو نالا سبارہ کے ایسیس اسپتال میں بھرتی کیا گیا اس کا بیان سنیں گے پورا وہیں ایسی جان کری بھی سامنے آئی ہے کہ اس آروپی کے خلاف نالا سبارہ آچولے پلس ٹیشن میں معاملہ درج کیا جا چکا ہے اس کی پوری گینگ کے ساتھ خلاف معاملہ درج کیا جا چکا ہے اس کی گاڑی کو نالا سبارہ آچولے پلس نے اپنے تابے میں لے لیا ہے اور ایسی بھی جان کری سامنے نکل کے آئی کہ یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے جہاں جس میں اس راج شرمہ کا نام اچھلا ہو اس سے پہلے بھی ارنالا میں راج شرمہ کے اوپر سنگین دھراؤں میں معاملہ درج ہے اب ایک طرف بات کرتے ہیں مسائی ویرار کی سب سے بڑی راجنیتک پارٹی بہجن وکاس آگاڑی وہ یہاں لوگوں کو وکاس کی بات کرتی ہے ایک چھتر ان کا راج سالو سے لیکن دوسری طرف ان سے جڑے ہوئے لوگ اس طرح سے کارنا میں انجان دیتے ہیں تو کہیں کہیں پارٹی کی چھوی کو کافی ڈیمیج ہوا رہے گا اور پارٹی کا جو نام ہے اس شخص نے مٹی میں ملا دیا اب دیکھنا یہ ہے کہ پارٹی کیا پولیس پرشاشنط اور ڈنڈت اس شخص کو کرے گا ہی لیکن پارٹی کیا اپنے لیول پر اس شخص کو ڈنڈت کرتی ہے یہ بڑا سوال ہے تو دیکھیں پورا معاملہ آج کے لئے اتنا ہی ہمشکر کیا نام ہے آپ کا یوگیش شرم کیا ہوا آپ کے ساتھ ایک راج شرمہ نام کے رامنات نام ہے اس بندے نے مجھے بولایا تھا میرا پیسہ لوٹ آنے کے لئے کتنا پیسہ ہے میرا قریبا 1.5 کے آس پاس کا راونٹ لے رکھا ہے ڈیڑھ لاغ ڈیڑھ خروڑ کے آس پاس واسولہ اس نے مجھ سے اچھا ہے اور جب عزتی لیا ہوا ہے اچھا ہے لیکن اس دن اس نے بولا کہ آپ کا کچھ پیسہ لوٹا دیتا ہوں اور میں گیا تھا وہاں اس نے مجھے پیسہ دینے کے نام پہ بولایا تھوڑی دیر باتچیت بھی کی پھر کچھ پروپرٹی کی بات کی کس سے اور سے بات کی پھر اس کے باہر والے کے میں اس نے کچھ لڑکے بولوا ہے پھر امرے ساتھ بہت گندے طریقے سے مار پوٹ کی اور بولے پیسہ دو تو بھیجیں گے تو جان سے ماریں گے اس کے بعد میرے پاس جو تھے وہ چینے ان پر سائن سمگوٹے بھی لگوائے اور قریبا ڈیڑھ گھنٹے تک ان چھے ساتھ لوگوں نے مجھے مری طرح مارا اس کے بعد وہاں پر کوئی آیا تھا میرے دوست میں کسی نے کہا ہوگا میرا پون چین لیا تھا تو لوکیشن وائج تو کوئی پولیس والے بھی آئے تھے بہار لیکن وہ مجھے نہیں دیکھ پایا کیونکہ میرا پولیس والے کیسے آئے میری دوست نے پولیس میں پولیس کی تھی کہ میرا پون بند آ رہا تھا اچھو میں نے میرے دوست کو بولا تھا کہ میرا پون بند ہو جائے مجھے ایسا ماول لگا تو اس میں میسے workshops کیا تھا آپ کو سب تھا کہ آپ کے ساتھ کچھ چیز تہیں ہاں مجھے اس فقڑ رحال لگا تو میں نے میرے دوست کو میسےavored کیا تھا تو میرا پون بند ہوتا میرا دوست میں پولیس کو انپون کیا تو پولیس آئی تھی 했는데 چاہے لیکن ان لوگوں نے اندر والے روم میں میرا کے دن میں موہ بند کر رکھا تھا جب رہاستہ مجھے سامنے نہیں آنے دیا میں اس لوٹ گئی اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے کسی گاڑی میں ڈالا یہ کتنے لوگ تھے ٹوٹل میں قریباً چھے ساتھ لوگ تھے وہ اور ان لوگ نے مجھے اس کی راج سرما گاڑی میں ڈالا پورا نام کیا ہے راج سرما کا رامنات سرما رامنات سرما رامنات ساملال سرما راج سرما راج سرما راج بھائی کے نام سے بولتا ہے اس کے بعد اس بندے میں مجھے ڈالا گاڑی میں ان سارے بندوں نے گاڑی لے کے ملے انکلے کپٹل مول کی طرف گاڑی کے اندر بھی مارا اور کپٹل مول کے پاس کسی ایک اور ڈڑکے کو انہوں نے بلایا اس کو بھی انہوں نے مارا پھر اس کو بھی گاڑی میں لیا تھوڑی دیر اس کو لے کے گئے پھر اس کو اتار دیا پھر مجھے واپس لے کے آئے چوڑھائے پہ اس سائد یہ کچھ بیلڈنگ ہے وہاں پہ اس بیلڈنگ کے پاس گاڑی چوڑھائے پہ روکی انہوں نے اس کے آفیس کے پہلے چوڑھائے وہاں گاڑی روکی مجھے گاڑی میں رکھا سب نیچے گاڑے تو بات کر رہے تھے اس کے بعد ایک بندے نے بولا کہ پیسہ مانگواؤ تو چھوڑ سکتے ہیں تو میرا پھون وہ لے کیا ہے اس نے میرا پھون چالو کیا میرے پھون سے کہ میرے جینے مرنے کا سوال ہے پیسہ نہیں دوگے تو یہ مجھے نہیں چھوڑے تو انہوں نے اس وقت کیش نکال کے ان کو دیا میرے کاؤڈ سے وہ کیش لہا کے میرا دوست لے کیا ہے کتنا کیش ایک لاکھ سکتر آزار روپیہ اس کو لے کے میرا دوست وہاں آیا جب اس کو بھی اندر بیٹھا پہلے چوڑھائے پہ بولایا تھا وہ اپنے واپس پہ لے گئے اندر بیٹھانے کے بعد بولتے ہیں اب دونوں کو مار دیں گے نہیں جانے دیں گے پھر بولا اتنے سے پیسے میں نہیں چھوڑیں گے آپ کے دوست کا کیا نام ہے اوم اوم باج پہ اور اس کے ساتھ میرے ایک دوست تو نتیش گیا تھا ان لوگوں نے پیسہ نکالا تو بعد میں لے دے گا بولا ٹھیک ہے تم پہلے بولا تیس لاک دو پھر بولتا ہے ستتر لاک روپیہ دوگے تو چھوڑیں گے چار گھنٹے میں ستتر لاک لاؤ انہیں لے جاؤ نہیں تو انہیں جان سے مار دیں گے میرے دوست نے میں نے ہاتھ پر جھوڑے پاں پڑے بول تو اس نے بولا ٹھیک ہے تیس بھم جادہ چاہے تو اس نے لاشت بولا تیس دن کے اندر اتنا پیسہ نہیں دیا تو ہم تمہیں جان سے مار دیں گے اور وہ اس کے پہلے بھی میں ساتھ اٹھ مہینے سے یہاں نہیں ہوں کیونکہ وہ مجھے تب سے دھمکا رہا ہے اس نے اس پیلیڈ کے بیچے میرے گھر کو تالہ بھی مار آتا آپ پیس اور گھر کو پھر میں آیا تو اس نے میرا تالہ کھول دیا کچھ پیسہ لے کے اور ابھی بھی وہ مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دے رکھا ہے اور میں اسی لیے اگلے دن ہسپیٹل آگنے سے بھی ڈر رہا تھا جب وہ پتا چلا اسے پولیس نور پر اٹھایا ہوا ہے پکڑا ہے اس کے بااد ہی میرے تھوڑا کام ہوئے انہا مجھے ابھی بھی مجھے مار سکتا ہے آپ کے ساتھ جب مار پیٹ ہوئے آپ پولیس ٹیشن گئے تھے میں شام کو پولیس ٹوکی گیا تھا اور وہاں پر میری اپھائیر نہیں ہوئی کونجے پولیس ٹیشن گئے تھے یہ آچولے انہوں نے بولا کہ آپ وہاں نہیں تھے آپ کی کمپلین ہے لیکن آپ وہاں نہیں تھے تو اس کے آدھ میں نے ان سے آگے بیاس نہیں کی کچھ ریپورٹ گئی ہوگی اسپیٹل سے تو میرا بیان لینے آئے تھے کیا آپ کو لگتا ہے کہ پولیس آپ کو سعیو کر رہی ہے یہ میں ابھی تک مجھ سے کوپی لے کے گئے ہیں میں کچھ اس بارے میں کہہ نہیں سکتا ہمارے چینل کے مہادیم سے یہاں کہ جو کمیشنروں سے کیا کہنا چاہتا ہے میں نے کل رات کو کمیشنر سار کو بھی پون کیا تھا ان کے نمبر پر وہ چھٹی پہ ہیں وہ سولہ کو آئیں گے انہوں نے کہا آپ جائیے ملیے اور اگر وہاں نہیں لیتے ہیں تو سولہ تاریخ کو آپ ہمارے آفیس آجئے ہمارے چینل سیف نیوز لائیو پہ اپنے بیاپار اے اوں سیوہ سے سمبندیت ویجیاپن ہے تو موبائل نمبر 7385952786 اتھوہ 7738267786 پر سمپر کریں